جنوبی کشمیر میں این آئیے کی چھاپی ماری لگتار جاری ہے مختلف مقامات پر یہ چھاپی ماری چل رہی ہے این آئیے کی یہ چھاپی ماری ہے پلواما اور شوپی زلو میں بھی یہ چھاپی ماری جل رہی ہے تو جمع کشمیر کے الگ الگ زلو میں یہ چھاپی ماری ہے این آئیے کی یہ چھاپی ماری لگتار جاری ہے پلواما اور شوپی زلو میں یہ چھاپی ماری چل رہی ہے جنوبی کشمیر میں یہ چھاپی ماری ہے جس طریقے سے لکاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ درشت غرد جو ہے وہ الگ الگ علاقوں میں چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس وجہ سے لکاتار این آئی کی چھاپی ماری چل رہی ہے اب جنوبی کشمیر میں یہ چھاپی ماری مختلف مقامات پر یہ چھاپی ماری ہے این آئی کی طرف سے یہ چھاپی ماری ہے پلواما اور شوپی ازلو میں بھی چھاپی ماری چل رہی ہے دہشت غرد یہاں شپے ہونے کی ایک امیر جتائی جاری ہے جس کی طرف سے این آئے کی یہ چھاپے ماری لگتار جاری ہے چپے چپے کی ہر جگہ پہ یہ چھاپے ماری دیکھی جاری ہے این آئے کی طرف سے کئی دہشت غرد بھی پکڑے گئے ہیں اس میں جتکی جنوبی کشمی میں لگتار ہے یہ چھاپے ماری جو ہے وہ برقرار ہے کچھ ہفتے پہلے بھی ہم نے یہاں دیکھا کہ دہشت غردی کردے جو ہے وہ الگ علاقوں میں چھپے ہوئے تھے جس پہ نائے کی چھاپی ماری اس وقت بھی جاری تھی اور ابھی بھی یہ الگ الگ علاقوں میں جاری ہے کہا جارہا ہے کہ دہشت غر جو ہیں وہ جو چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو مختلف جو مقامات ہیں ان پہ یہ چھاپی ماری چل رہی ہے پولواما اور شوپیوز زلے میں بھی یہ چھاپی ماری لگتار چل رہی ہے الگ الگ علاقوں میں نائے کی یہ چھاپی ماری دیکھی جا رہی ہے تفصیل سے بات چل کے لیے ہمارے نمائندے داؤد ہمارے ساتھ جو چکے ہیں داؤد لگتار یہ چھاپی ماری ہم دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر میں کیا کچھ سے چھاپی ماری میں مل رہا ہے اس کے حوالے سے کیا تازہ جانکاری آپ کے پاس ہے داؤد جی بالکل میں آپ کو بتا دوں نائے کی بات اگر ہم کرتے ہیں جنوبی کشمیر میں کافی ایکٹیو ہو چکی ہے اور اپنے آپریشنز لگتار انجام دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس سے پہلے ہم سفتہ پہلے شوپیان کے دو الگ الگ داؤں میں نائے کی ریڈ دیکھی اور وہ ریڈ جو تھی وہ نائے انٹیٹر آؤٹوٹ ٹیرر فرننگ اور باقی جو انکیشتر ایکٹیوز کو لے کے لگائی گئی لیکن آج شوپیان کے ان ٹاؤن میں ایک خصوصی ٹیم جو تھی نائے کی سبا چھے بچ دمودار ہوئی اور فیروز آمر خان جو پیشے سے ایک انٹریکٹر ہے اور نصیر احمد جو کہ پیشے سے ایک زداندار ہے ان کے گھر میں ریڈ ڈالی گئی اور وہاں پہ کچھ دستان نائے جو ہے اپنے ساتھ لکے گئی لیکن آج کی ریڈ میں کسی کو بھی حراست میں نہیں لیا گیا ہے تو کل ملاک کے بات ہے کہ نائے جو ہے کافی اکٹیو ہو چکی ہے جنہوں کشمی کے زلاشوں بیان میں کئی معاملاتوں کو لے کے جن میں ٹیرر فانڈنگ جن میں نئی ملٹنٹ آؤٹٹ گروپ اور جس میں اس ملٹنٹ نیٹورک کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فیلال نائے نے جنوبک اکمیر کے زلاش شوپیان کے مین ٹاؤن یعنی مین ٹاؤن شوپیان میں ریڈ لگائی اور پلواما کے سمپورہ علاقے میں ریڈ لگائی فیلال میں آپ کو بتا دوں جو شوپیان میں نائے کی جانب سے کنٹریکٹ اور دکاندار کے گھر میں لیڈ لگائی گئی پذیر ہوئی وہ اور وہاں سے کسی کو بھی حراست میں نہیں لیا گیا لیکن یہ کچھ دستاویز جو ہے وہ نائے اپنے ساکھ لے کے گئی اب شام پہ پتا چلے گا کہ آج کی ریڈ کس مددے کو لے کے ہیں کیا یہ ٹیرر فانڈنگ کے معاملات کو لے کے ہیں کیا الیگل ٹرزیکشنز کو لے کے ہیں یا ملٹنٹس کے متعلق ہوگی وہ فیلال شام کو پتا چلے گی کل ملا کہ نائے نے جو آج ریڈ لگائی وہ جنہوں بھی کشمیر کے شوپیان اور پلواما میں لگائی اور فیلال اگر ہم شوپیان کی بات کرتے ہیں یہاں پہ نائے کی ریڈ جو ہے وہ تتام پوزین کھوچ کی ہے جی